اسلام علیکم ویلکم ٹو دس ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کو شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ ویلوگ میں نے کافی دنوں سے شوٹ کیا ہوا ہے لیکن اپلوڈ نہیں کر پائی کیونکہ اس کا وائس آور کرنا تھا لیکن وائس آور کرنے کا بلکل دل نہیں کر رہا تھا دل بہت اداس ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان ہی اداس ہے جس کے دل میں تھوڑی سی بھی ہمدردی ہوگی تو وہ جو پریشان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جو حالات اس وقت غزہ میں چل رہے ہیں نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پانی ہے تو نہ رہنے کے لیے گھر بار رہے ہیں اور گھر بار بھی نہیں رہے اور کچھ لوگوں کے بچے نہیں رہے کچھ کے والدین نہیں رہے تو دیکھ کرنا بہت دل اداس ہوتا ہے تو سارا دن فون انسٹاگرام اور ٹک ٹاک سکرول کرتے ہوئے گزر جاتا ہے اور کچھ خاص دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا بس وہی اپ ڈیٹ دیکھتے رہتے ہیں کہ اب کیا نیوز ہے شاید کچھ حالات بہتر ہوئے ہوں تو اسی طرح دن گزر جاتا ہے دن کا پتہ ہی نہیں چلتا آج کتنے دن ہو گئے ہیں تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مہینہ کہاں گیا ہے اللہ تعالی رحم کرے ان پر تو سارا دن اور سوتے ہوئے بھی نہ وہی چیزیں چلتی رہتی ہیں تو ہم تو صرف دیکھ کر اس طرح سے فیل کر رہے ہیں جن پر گزر رہی ہے بیٹ رہی ہے ان کا کیا حال ہوگا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ دل دکھتا ہے بچوں کو ایک وی کی چھٹیاں تھی اور وہ چھٹیاں بھی گزر گئی ہیں میں نے کوئی ولوگ وغیرہ ریکارڈ نہیں کیا اور اسی طرح ہی بس گزر گئی ہیں ٹائم گزر رہا ہے دل نہیں کرتا لیکن چینل میں نے بڑے شوک سے بنایا تھا تو ابھی تھوڑا تھوڑا گرو بھی کر رہا تھا لیکن سیچویشن ایسی بن گئی ہے کہ میرا بالکل دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کا اور اکثر کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جس سے میرا رونا ہی نہیں رکھتا تو حلیمہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے مجھے فیل نہیں ہوتا تھا لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ بچے میری وجہ سے کافی زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ آپ زیادہ ٹائم ہوا حلیمہ کے ساتھ اچھے خان سے گزرے کیونکہ وہ پوچھتی رہتی ہے تو اس طرح بڑے بچوں کو تو پتا ہے کہ کیا سیچویشن چل رہی ہے ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا پرابلم ہے یہ ساری چیزیں ظاہر ہمیں بچوں کو بتانی ہے تو ان کو پتا بھی ہوگا حلیمہ بہت چھوٹی ہے اسے ابھی سمجھ نہیں ہے تو بس پریشان ہو جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ سب پریشان ہے کیا ہوا ہے تو وہ اس کو بھی میرا کہا کہ دعا کرو تو وہ بھی دعا کرتی ہے ہاتھ اٹھاتی ہے سبر اور شکر سیکھنا ہو تو وہ فلسطین اور غزہ کے لوگوں سے سیکھیں کیا سبر ہے ان کا اور کیا شکر ہے کہ ان حالات میں بھی جو ہے وہ الحمدللہ بولتے ہیں سبحان اللہ اگر آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے کہ اسلام کیسا ہے تو وہ ان لوگوں سے بہتر آپ کو کہیں بھی نہیں دیکھے دیکھے گا جتنا وہ پیکٹیکل دکھا رہے ہیں پیکٹیکل آپ کو جو نا اسلام کی باتیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلام کیا ہے جب آپ کسی یائر مسلم کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے مذہب کی اپنے دین کی اپنے ملک کی قدر آتی ہے تو ایسے ہی جیسے اب آپ یکے میں رہ رہے ہیں تو ہمیں جو نا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پاکستان کی یاد آتی ہے قدر ہوتی ہے کہ یہ والی چیز جو لوگ جن کے پاس ہیں ان کو قدر نہیں ہوتی اور میں نے کبھی اب اس پر بیس بھی نہیں کی کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب خود تو یکے چلی گئی ہے تو باقیوں کو جو نا وہ ڈی موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہ جائیں لیکن سچ یہی ہے جب آپ خود آ کر ایکسپیرنس چیزیں کرتے ہونا تو تب ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے کیا پاس کیا تھا آپ نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے آج یہاں پر میں پراتھوں کا احتمام کر رہی ہوں ورنہ میں پراتھے وغیرہ نہیں بناتی اس دن میری سیسٹر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آج پراتھے وغیرہ بنا لیتے ہیں وہ پراتھے کھاتی ہے شوک سے ورنہ ہمارے گھر میں جو ہے نا سبح ناشتے میں پراتھے بہت کم بنتے ہیں کب بھی کبار ویکنڈ پر بنا لوں تو ورنہ بچے جو ہے نا اس طرح کا ناشتہ نہیں کرتے وہ یہاں کا انگلیش ناشتہ ہی کرتے ہیں میرے ہزمن بھی زیادہ شوکی نہیں ہے پراتھوں کے وہ امیلیٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں بریڈ کے ساتھ لیکن زیادہ تر جو ہے میں پراتھے نہیں بناتی میں اپنے لیے تو پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ کون جو ہے تردد کرے اتنا اپنے لیے تو کبھی فروزن وغیرہ لے آؤں ابھی یہ میں نے آپ کو علو والے پراتھے دکھائے نا یہ ازدہ سے میں نے لیے تھی یہ مزکے تھے تو پھر میں وہ ایک آدھ بنا لیتی ہوں اپنے لیے اگر دل کرے تو شروع میں باتو باتو میں اتنا ٹائم گزر گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا تو وہ میں نے جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ چکن وغیرہ صاف کر رہی تھی اور ماری نیشن وغیرہ کی تھی تو وہ میں ایوری ویکنڈ پر کر لیتی ہوں کہ بچے گھر سے پیک لنچ لے کر جاتے ہیں اور میرے ہزبنڈ بھی گھر سے کبھی کبار وہ باہر کھا لیں تو ورنہ زیادہ تر آپ وہ گھر سے کھانا لے کر جاتے ہیں تو پھر میں پہلے ہی ریڈی کر لیتی ہوں تاکہ ویک ڈیز میں جو ہے نا پریشانی نہ ہو صبح جب بچے اٹھتے ہیں ناشتہ بگیرہ کرتے ہیں تب تک میں ان کے پیک لنچ وغیرہ ریڈی کر لیتی ہوں ہزبنڈ کا بھی تو پھر جو ہے نا آرام سے کبھی پریشانی نہیں ہوتی آرام سے میں یہ ساری چیزیں صبح ریڈی کر لیتی ہوں میری سسٹر نے فون کر کے بتایا کہ میں آؤں گی آج تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج جو اس دن جمعہ تھا میں نے پھر شام کو ہی ساری جو کام تھے نا وہ ویکنڈ والے کام کمپلیٹ کر لیے تھے تاکہ پھر جو ہے نا آرام سے میں اپنے پانجی اور سسٹر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں تو پھر ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا تھا الحمدلی اللہ اور گروسری وغیرہ بھی کر لی تھی یہ بھی ویکنڈ پر کر لیتے ہیں میرے حزبنڈ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ فرائیڈے کو جو شاپنگ لسٹ ہے وہ بنا لیا کرو لیکن میں تھوڑی لیزی ہو جاتی ہوں کبھی کبھا میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں لیڈل پاس ہے تو اگر مجھے کوئی ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے تو پھر لیڈل چلی جاتی ہوں یہاں سے میں لے آتی ہوں آج میں کچھ ویجٹیبلز اور فروٹس وغیرہ بھی یہاں سے لے آئی تھی اور اکثر زیادہ شاپنگ ہزبنڈ کرتے ہیں تو وہ الڈی سے ہی کر لیتے ہوتے ہیں تو میں اور حلیمہ گئے تھے تو پھر یہ چیزیں میں جو ہیں یہاں سے لائی تھی بائی کارٹ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ابھی آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے تو اس لیے یہ ہمارے بس میں ہے تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے تو میں ابھی شاپنگ کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی چیز اٹھانا لوں جو بائی کارٹ میں ہو اور میں وہ لے لوں انجانے میں رہے ہیں تو اس میں وہ حصہ ڈال رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں آوائیڈ کریں فوریور کے لیے کیونکہ تب ہی فائدہ ہوگا پہلے میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں شاپنگ نہ شیئر کروں کافی ٹائم سے میں نے باہر رکھی ہوئی تھی کہ ویڈیو اس کی ریکارڈ کروں گی اور اس کے بعد ان کو اپنی جگہ پر رکھو گی لیکن آج میں جب ان کو سبھالنے لگی تو پھر میں نے سوچا کہ میں شیئر کر دیتی ہوں ایک ویلوگ میں میں نے کہا تھا کہ اگلی کسی ویڈیو میں میں شیئر کروں گی کہ میں وہاں سے کیا کچھ لائی تھی تو اچھا نہیں لگتا کہ میں شیئر نہ کروں پھر تو ابھی میں دکھا دیتی ہوں یہ دو بیگ میں وہاں سے لائی تھی اور ایک یہ گرین والا جو ہے یہ میں پرائم آک سے لائی تھی تو یہ میں نے ادھرے ساتھ ہی ڈال دیا تھا جو میں آپ سے شیئر کری ہوں اتنا یہ اس کی پرائس زیادہ نہیں تھی لیکن مجھے بہت کیوٹ لگا تھا اچھا لگا تھا تو پھر میں نے ایک یہ لے لیا تھا ویسے میں زیادہ بیگ وغیرہ نہیں لیتی لیکن اس دفعہ میں نے پھر لے لیا تھے یہ جو وہاں سے میں نے لیا تھے فلسطین سے بیگ وہ مجھے بہت اچھے لگے تھے دو دفعہ میں وہاں سے گزری دونوں دفعہ میں وہاں رکی تھی تو پھر حضرت نے کہا کہ سارے جو جب یہاں سے جائیں گے تو جو پیسے بچ جائیں گے وہ سارے شاپنگ کر لیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تو جو ہوتل تھا نیشنل ہوتل اس کا نام تھا تو وہاں ساتھ ہی شاپ تھی تو وہی سے پھر میں نے ساری تقریباً شاپنگ کی تھی جو پیسے بچے تھے اب آئیاز میں نے وہاں سے نہیں لیے تھے وہ میں نے ایک وہ جو مارکیٹ تھی وہاں سے لیے تھے اس سکاف کے ساتھ یہ جو لیبل ہے یہ مجھے اچھا لگا تھا میں نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ میں بک مارک بناوں گی تو وہ ابھی میں نے اتارا نہیں ہے اتاروں گی تو پھر میں اس کے ساتھ بک مارک ہی بناوں گی اور یہ کپڑا اس کا کافی اچھا تھا ملائم سا تھا اور اس طرح سے میں نے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سلپری سے فیبریک اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں کرنکل سی کچھ اس طرح سے تھی تو یہ میں نے لیے تھے یہ آپ کیپ پہنے اور اس کے اوپر یہ سکاف پہنے نہ تو پھر یہ ہلتے نہیں ہیں یہ والا سکاف میں نے سوچا تھا کہ میں نے ایک گری کلر کا لیا تھا اب آیا تو اس کے ساتھ میں میں آج کھا لوں گی بہت پہنے سکاف اور کچھ ٹوئیز بہت پہنے تو وہ جو پنجرا ساتھ جہاں پر انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے وہ حلیما کے اوپر گر گیا پکڑ لیا تھا میں نے لیکن تھوڑی سی اس کو لگی وہ رونا شروع ہوگی تو پھر انہوں نے وہاں سے ایک کیمل اتار کر حلیما کو دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے گفت ہے تو میں نے سوچا کہ اچھا نہیں لگتا کہ پیسے دے دیں انہوں نے کہا نہیں میں پیسے نہیں لوں گا میں نے کہا کہ گفت ہے تو پھر گفت ہی ہے میں نے آگے بھی ویلوگز میں کہا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت پیار کرنے والے اور بہت اچھے سے آپ کو ملتے ہیں گرم جوشی سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ فرس ٹائم مل رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ آپ کئی سالوں صدیوں سے جانتے ہیں میرا ذاتی ایکسپریئنس بہت اچھا رہا اتنا اچھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ دوبارہ وہاں پر اللہ تعالی ہمیں جانا نصیب کرے آمین سمہ آمین اور ابھی میں آپ کو دکھا رہی تھی ابائیاز ابائیاز مجھے بہت اچھے لگے تھے دونوں لیکن جی ہے کہ ون سائز ابائیاز تھے لیکن لمبے بہت زیادہ ہیں یہ مجھے خود سے فکس کرنے پڑے گیا پتہ نہیں اس کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی لیکن میں کوشش کروں گی کہ ان کو نیچے سے کٹ کر کے کافی زیادہ لمبے ہیں میں نے اپنے سامان کو مد نظر رکھتے ہوئے شاپنگ کی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ اگر یہ بیگ میں نہ ڈال پائی تو میں ہاتھ میں پکڑ کے لے جاؤں گی یہ سامان اتنا زیادہ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا نا کرتے ہوئے میں نے کافی شاپنگ کر لی تھی اور یہ دو تسبیحات میں نے لی تھی یہ کہہ رہے تھے کہ زیتون کے جو بھی جو تینہ ان سے بنائی گی ہے تو اس لیے پھر میں نے دو لی تھی ایک ہزمنٹ نے لی ہے چھوٹی والی اور بڑی والی میں نے اپنے لیے لی تھی اور یہ میگنٹ لیے تھے فریج پر لگانے کے لیے اچھے لگے تھے مجھے اور یہ نشانی یہاں کی یادگار رہی گی تو اس لیے ایک میں نے یہ لیا تھا تو آج کے لیے یہ اتنا ہی I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی thank you so much for watching